اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ایک امپارٹنٹ پوائنٹ پہ بات کرنے والے ہیں ایک تو ہم بات کریں گے کلسٹر یونیورسٹی سرینگر آنرز 3 پلس 1 اور 5 یئر انٹیگریٹڈ کی میریٹ لسٹ سیلیکشن لسٹ کے بارے میں اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں کیا اس سال کی سیلیکشن جو ہے وہ انٹرنس کے بیس پہ ہوگی کیونکہ سی ای ٹی کا جیسے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ایڈمیشنز ہوں گے وہ سی ای ٹی کی بیس پہ ہوں گے اور کشمیر میں بھی کچھ دن پہلے اس کے بارے میں میٹنگ تھی جب وہ کشمیر ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو انہوں نے بھی بولا کہ جتنے بھی ایڈمیشنز ہیں وہ سی ایو سی ای ٹی کے بیس پہ ہوں گے آپ کشمیر میں چاہے جس بھی کالیج میں آپ ایڈمیشن لگے تو سارا کا سارا آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ساری ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے اور ٹیلیگرام گروپ کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں سے جا کے آپ ہماری ٹیلیگرام پہ بھی جوئن ہو جاؤں تاکہ جو کنفیوجن ڈاؤٹ آپ کو ہے تو آپ مجھے وہاں سے ڈریکٹلی کال یا میسیج کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ آفال ہم دیکھ لیں گے تو فرسٹ آفال ہم بات کریں گے کیا اس سال کے ایڈمیشنز جو ہے وہ میریٹ کے بیس پہ ہوں گے یا آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ سی یو سی ای ٹی کے سکور کے بیس پہ ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو جو آٹھ تاریک آٹھ آپریل کو میٹنگ تھی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جمہو کشمیر کی تو اس کا میں یہاں پہ گریٹر کشمیر میں اس کا آٹھیکل جو چھپا تھا اس کے برائیفلی یہاں پہ میں آپ کو سکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں اس کو تو یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میٹنگ کا جو ہے آٹھیکل ہے جو گریٹر کشمیر میں چھپا تھا تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سنٹرلائزیڈ ایڈمیشن تیسٹ جو سی یو سی ای ٹی ہے ووڈ بی مینڈیٹری فار آل ایڈمیشنز ان جین کے from the next year next academic session مطلب آپ کو کلیر ہو گیا کہ سی ایو سی ای ٹی جو ہے وہ اس سال جو ہے جمہو کشمیر کے کالجز میں نہیں ہونے والا ہے وہ 2023-2023-24 کے session میں وہ یہاں پہ ہونے والا ہے تو اس سال کے ایڈمیشنز جو ہے اس میٹنگ میں کلیر کر دیا گیا ہے کہ اس سال کے ایڈمیشنز جس طرح سے چل رہے ہیں یا جس طرح سے یونیورسٹی نے نوٹیفائی کیا ہے اسی حساب سے آپ کے ایڈمیشن اس سال ہوں گے لیکن next year 2023 کے بعد جتنے بھی ایڈمیشنز ہوں گے وہ سی ایو سی ای ٹی کے بیس پہ ہوں گے اور اس سال کے ایڈمیشنز جو ہے وہ according to new education policy 2020 کے بیس پہ ہی ہوں گے کہ graduation جو ہے وہ چار سال کی ہوگی وہ میں نے آرہی آپ کو سمجھا دیئے ہیں پرانے ویڈیوز میں آپ ان کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو doubt clear ہو گیا ہوگا کہ جو کلیر یونیورسٹی سرینگر ہے اس میں جو اس سال کا ایڈمیشن ہے وہ جس طرح سے announce کر دیا گیا ہے انہوں نے notify کیا ہے انہوں نے کہ ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ 12 کے marks کے بیس پہ مطلب merit کے بیس پہ ہونے والا ہے تو اس سال وہ انٹرنس نہیں لیں گے تو یہ آپ کو یہ doubt جو important تھا کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے messages آئے تھے students کے تو یہ اب آپ کو clear ہو گیا کہ delay جو ہے وہ انٹرنس کی بیس پہ نہیں ہو رہا ہے انٹرنس کا آپ کو doubt clear ہو گیا اب selection جو ہے جس طرح سے ہے اسی طرح سے ہونے والی ہے کوئی انٹرنس اس سال آپ کو جو cluster university سرینگر ہے اس میں نہیں ہوگا اور کشمیر university کے جتنے colleges ہیں ان میں بھی انٹرنس نہیں ہوگا جس طرح سے admission process چلتی ہے اسی حساب سے چلے گی تو انٹرنس جو ہوگا cuct وہ آگلے سال سے 2023 کے session سے start ہونے والا ہے اب یہاں پہ merit list کے بارے میں جو update ہے ایک student نے جو cluster university سرینگر ہے ان کے ساتھ contact کیا تھا تو انہوں نے وہاں سے confirm کیا آٹھ دن پہلے انہوں نے ان کے ساتھ contact کیا تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ پھر share کیا تو لگ بگ ایک مہینے تک کا time cluster university سرینگر والوں نے ان کو کہا کہ ایک مہینے تک کا time ہمیں ابھی لگے گا merit list کو تیار ہونے میں تو آٹھ دس دن تو ہو گئے ابھی لگ بگ اور دس بیس دن رہتے ہیں اور حال مطلب کہ عید تک آپ کی merit list جو ہے وہ آ جائے گی تو کیا update ہوگا اس کے بارے میں اور تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نے بھی کافی زیادہ mails جو cluster university سرینگر ہیں ان کو کیے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ email id کی کہ کتنی mails ہم نے ان کو کی لیکن ان کا کوئی response وہاں سے نہیں آیا اگر منڈے کے بعد کوئی response آ جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ share کریں گے فیلحال کا جو update ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنس اس سال نہیں ہوگا merit کے بیس پہ ہوگا اور merit list میں ابھی time لگ سکتا ہے تو سٹوڈنٹ سے سٹوڈنٹ سے request ہے وہ personal messages مت کر لو اس کے بارے میں ابھی time لگ جائے گا جس time کوئی update آتا ہے ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے discuss کر لیتے ہیں